سکول سو فیدت حاضری کے ساتھ کھلتے ہی بچوں کی سکول عام دورفت بہت بڑا رسک بن گئی ہے پسرور شہر میں پک اینڈ ڈراب کے لیے چنگچی رکشوں میں نننے معصوم بچوں کو بیڑ بکریوں کی طرح سوار کرنا معمول بن گیا ہے رکشوں میں اوورلوڈنگ اور پیچھے لڑکتے معصوم بچوں کی زندگیاں داؤں پر لگ گئی ہیں جس کے باعث کسی بھی وقت خدا خاصتہ کوئی بڑا سانحہ رونما ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے ماضی میں بھی پسرور میں چنگچی رکشوں میں اوورلوڈنگ اور اوورسپیڈنگ کے باعث جان لیوا حادثہ رونما ہو چکے ہیں جبکہ انتظامیہ ساری صورتحال سے باخبر ہونے کے باوجود خموش تماشائی کا کردار ادا کر کے کسی بڑے سانحہ کی منتظر ہے گروہ میں بیٹھے والدین اس چیز سے غافل ہیں کہ ان کے ننے بچے رکشوں میں کس طرح سفر کرنے پر مجبور ہیں اکثر نوم اور رکشہ ڈرائیوروں کے پاس لائسنس تو درکنار کاغذات بھی مکمل نہیں ہوتے تاکہ بروقت ان کو پکڑا جا سکے انتظامیہ نے ہوش کے ناخن نان لیے تو ان قریب کوئی بڑا سانحہ رونما ہو سکتا ہے چنگچی رکشوں میں لٹکے ہوئے یہ بچے غیر محضب طریقے سے سفر کرنے پر مجبور ہیں میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی میں عجیب و غریب چیز دیکھتا ہوں کیونکہ یہ جو رکشوں پر بچے جاتے ہیں تو وہ ایسے ان کو اس میں رکھا جاتا ہے جیسے جو بیڑ بکریہ ہیں یہ نسانوں کے بچے نہیں یہ کوئی حیوانوں کے بچے ہیں اور مجھے تو ڈار رہا تھا کہ خزار خاصہ کہیں نہ کہیں یہ کوئی حاصل ہو جائے تو اس سلسلے میں میں والدین سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ جن ٹرانسپورٹ پر اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں خصوصی طور پر یہ چینک جی رکشہ وغیرہ یا دوسرے رکشے جو ہیں ان کو ان پر نظر رکھیں کہ کیا آپ کے بچے اچھے طریقے سے وہاں پر بیٹھے ہیں کوئی لٹکا ہوا تو نہیں ہے یا اوور لوڈنگ کا شکار تو نہیں ہے لیکن ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ یہ رکشہ ڈرائیورز وغیرہ جو ہیں ان کو کوئی قانون بنائی ہے ان کے اوپر کوئی پبندی کریں کہ بچوں کو اوور لوڈڈ کر کے سکول نہ بجھوایا جائے بلکل یہ بہت ہی ایک حطرناک سیچویشن ہے ہم لوگ گھروں سے بیٹھے ہیں بچوں کو سیفٹی کی محضب سمجھتے ہیں کہ یہ بلکل سیف جا رہے ہیں لیکن یہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے کہ ایک رکشے والا بچوں زیادہ زیادہ بچوں کو لے لکے جاتے ہیں جو بچے باہر لٹک رہے ہوتے ہیں بیگز باہر لٹک رہے ہوتے ہیں یہ حادثات کا باعث بھی بن سکتے ہیں تو ہم میڈل کلاس لوگ ہیں زیادہ فوڈ نہیں کر سکتے کہ ہم لوگ اکیلے ایک رکشہ ہائر کر لیں اس کی وجہ سے ہم مجبور ہو کے تو ہم رکشہ لگوانے پر بچوں کے ساتھ مجبور ہو جاتے ہیں کہ سب کے ساتھ جائیں ریکنے رکشے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ انصاف کریں وہ اتنے ہی بچوں کو لیں جتنے اندر سکون سے بیٹھ سکتے ہیں نہیں نہیں بلکل ہم مطمئن نہیں ہیں کیونکہ جب ہم لوگ یہاں سے اپنے گھروں سے بچوں کو بیجتے ہیں تب تو وہ سیڈ بائی سیڈ بیٹھے ہوتے ہیں بٹ ہم نے کافی بچوں نے بھی ہمیں آکر بتایا ہے کہ جب ہم میڈر راستے میں جاتے ہیں یہ کافی اوورلوڈیڈ کر دیتے ہیں بچوں کو کچھ بچے تو ایون کے چنگ چیو گرہ میں کھڑے بھی ہو جاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہے ہم لوگ کافی پریشان ہیں ہم لوگوں نے ایک دو دفعہ رکشے والوں کو بولا ہے ہمیں تو وہ سیٹسفائی کر دیتے ہیں بٹ وہ مانتے نہیں ہیں جتنے تک حکومت اس بارے میں کوئی قدم نہیں اٹھاتی یا ان کو تنبیہ نہیں کرتی کسی بارے میں تو کیونکہ یہ ہم سے کرایا پورا وصول کرتے ہیں سیڈ بائی سیڈ بچوں کا لیکن یہ ہم سیٹسفائی نہیں ہیں اس چیز سے